بینک کھاتے سے روپے نکلوانے کے لیے بیمار پتی کو ٹھیلے پر لیٹا کر دو کلومیٹر تک لائی پتنی اس گھٹنا کے بارے میں جان کر آپ ہو جائیں گے حیران یہ تصویر راجستان کے پرتاب گھڑ کی ہے ٹھیلا گاڑی پر لیٹا شخص بیمار ہے ٹھیلا گاڑی کو دھکا لگا رہی مہلا اس کی پتنی ہے اس پریوار کی مجبوری یہ ہے کہ بینک میں کھاتا پتی کے نام ہے مگر وہ بیماری کے کارن چلنے فرنے میں اسمرت ہیں کورونا سنکٹ کے بیچ پریوار چلانے کے روپے کی ضرورت پڑی تو سمسیا آ گئی کہ کھاتا دھارک خود آئے گا تب روپیوں کی نکاسی ہو جائے گی جانکاری کے انسار پرتاب گھڑ جیلے کے ارنود اپکھنڈ کے اوڑیا کا روپ لال مینا بیماری کے کارن لاچار ہے چلنے فرنے میں اسمرت ہیں پیسے لینے بینک یا ای مطر سینٹر نہیں جا سکتا لیکن گھر میں پیسے نہیں تھے کام چلانا مشکل ہو رہا تھا اس سٹیتی میں پتنی نے ساہج جٹایا اور روپ لال کو ایک ٹھیلا گاڑی میں لیٹا کر برکھیڑی گاؤں ستھت ای مطر سینٹر پہنچی اس بیچ اس نے چلچلاتی دھوپ میں قریب دو کلومیٹر ٹھیلا گاڑی کو دھکا دے کر چلایا یہاں آنے کے بعد بیمار روپ لال مینا کے فنگر پرنٹ سکیننگ کے بعد کھاتے سے دو ہزار روپے نکالے جا سکے تب جا کر کہیں پیڑت پریوار کو راحت مل پائی روپ لال مینا جیسے کئی گریب لوگ ہیں جنہیں چند روپےوں کے لیے دو چار ہونا پڑ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ راج سرکار لوگوں تک پیسہ نہیں پہنچا رہی لیکن ابھی بھی کئی صدور آدیواسی علاقے ایسے ہیں جہاں پریشانی سامنے آ رہی ہیں روپ لال مینا جیسے انیک پریوار ہیں جن کے لیے بھارتی اٹاک ویبھاگ نے اپنے انڈیا پوسٹ پیمنٹ بینک کے ذریعے اندان راشی کا بکتان پہنچانے کی ویوستہ کی ہے جیلا کلیکٹر دینیش کمار یادوں نے بتایا کہ سرکار کی اور سے ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسپر کے مادھیم سے لا بھارتی ویقتیوں کو انگرہ اندان پینشن راشی اتحادی کا ان کے بینک خاتوں میں سیدھے ہی جمع ہو رہا ہے ایسی محلہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اپنی رائے کمنٹ کر کے بتائیں اور اس ویڈیو کو فیس بک اور ووٹس اپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں